سب سے پہلے میں نے کڑائی میں آئیز ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پیاس کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے ہیں کورمے میں زیادہ آئیز ڈالتا ہے پیاس میں نے پانچ چھے کٹ لی دی اس کے بعد یہ کھڑے مسالے ہیں کھڑے مسالے آپ نے تب ڈالنے جب آپ کا پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہونے کی طرح پاڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کھڑے مسالے ڈال دیا اس کے بعد اس کو میں نے اس کے اندر فرائی کیا ڈریکٹ فرائی کریں گے تو کھڑے مسالے جل جائیں گے تو جب یہ براؤن ہو جائیں تو ان کو سائیڈ پہ لگا دو نکالنے بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ سکن ڈالو سکن میں سکتا دیا آپ میں درست پارٹ ڈال دینا یہ جارہاں دیل سے جلتا ہے پھر میں نے اس میں ڈالا ہے پھائی کا پارٹ درست اور پھائی کو اچھے طرح بھول لینا ہے اور پھر میں نے جنگر گارلک پیسٹ اس میں ڈالا اس کے بعد جب جنگر گارلک پیسٹ کے ساتھ اس کو بھون لیا پھر میرے پاس لیڈ پیسٹ جو میں نے نہیں ڈالے تھے وہ میں بات میں ڈالوں گا ڈالے تھے کیونکہ لیڈ پیسٹ جلدی کل جاتے ہیں پھر میرے پاس ٹیماٹر ہری مرچیں لیمن اور اس میں پھر دام لگا دیا دام لگا کے جب میں نے کھولا تو ٹیماٹر میں پانی چھوڑ دیا تھا اس پانی کے اندر ہی چکن جو ہے وہ سٹین ہو گیا اب کیا ہے یہ میرے پاس ہے جو پاوڈرڈ مسائلیں اس میں نمک لال مرچیں حلدی گرم مسائلہ کولما مسائلہ کسوری میتھی ڈرائیڈ مینٹ اور یہ دھڑا مرچ سوکھا دنیا پیساوہ اور کیومن سی کا جو پیساوہ پاوڈر ہے جس کو کیا جاتے ہیں کیومن کو زیڑا پاوڈر ہو سالے مسائلہ آپ نے ڈال دینے جتنے مسائلہ آپ کے پاس اویلے بلوں وہ ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں توڑا سا پھانی ڈالیں اور اسی پھانی میں اس کو پکانا ہے چکن میرا چھے کلو تھا اور یہ دیکھیں یہ بہت نکے ریڈیا کورما اس میں میں نے دہی نہیں ڈالا آپ دہی کا استعمال کر سکتا ہے تو مجھے دہی سے تھوڑا سا زیادہ اچھا نہیں لگتا ٹیمارٹر میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ کولما بن کے تیار ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو بلکل پروپرلی ٹینڈرڈ ہے جو لیگ پیس ہیں وہ میں نے تھوڑی دیر میں اس لیے ہیں ڈالے دے تاکہ وہ اچھے سے ٹوٹے نہیں کر جائیں اور یہ میرا پیج ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مطلب لیے گا جو اٹھے ہیں اور میخ ماتلہ تو ڈالے کے لیے بينش Fائیں تو najbardziej